بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیات اور اخبارات ہماری زبان میں انجمن کا لفظ جس معنی میں بولا جاتا ہے اس کے مقابل یہاں جمعیت کا لفظ ہے مصر وغیرہ میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے انجمنیں یہاں کسرس سے ہیں اور ان کے مقاصد نہایت مفید ہیں لیکن تعجب اور سخت تعجب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھی نہیں بعض مشہور انجمنوں کا نقشہ زیل میں درج ہے جس سے ان کے مقاصد بھی معلوم ہوں گے نام انجمن مجلس ملی مذہب روم ارتوڈکس مقصد رفاہ عام بانی انجمن مزران غفرائیل نام انجمن تعلیم مسیحی مذہب روم ارتوڈکس مقصد مذہبی بانی انجمن مزران غفرائیل نام انجمن قدیس پولوس پیغمبر رسول مذہب روم ارتوڈکس مقصد مذہبی بانی انجمن مزران غفرائیل نام انجمن خیریہ مذہب روم ارتوڈکس مقصد اعانت فقرہ بانی انجمن خاجہ سلیم نام انجمن مرضا مذہب روم ارتوڈکس مقصد غریبوں کا معالجہ بانی انجمن خاجہ نجیب نام انجمن دفن الموت مذہب روم ارتوڈکس مقصد لاوارس اور غریب اشخاص کے تجہیز و تکفین بانی انجمن خوری یعقوب نام انجمن زہرت الاحسان مذہب روم آرتوڈکس مقصد فن عدب بانی انجمن سجیدہ طریقہ نام انجمن خیریہ مذہب مارونیہ مقصد اعانت فقرہ بانی انجمن خاجہ حنانیہ نام انجمن دائرہ علمیہ مذہب مارونیہ مقصد ترقی علوم بانی انجمن مزران یوسف نام انجمن اخویہ مار مارون مذہب مارونیہ مقصد فن عدب بانی انجمن سلیم آفندی نام انجمن یوحنہ مارون مذہب مارونیہ مقصد رفاہ عام بانی انجمن خاجہ خلیل نام انجمن خیریہ مذہب رومن کاتولیک مقصد اعانت فقرہ بانی انجمن اشارہ خوری نام انجمن دائر القمر مذہب رومن کاتولیک مقصد اعانت فقرہ بانی انجمن خاجہ نخلہ اس فہرست سے ظاہر ہوگا کہ عیسائی مذہب کی جس قدر شاخے ہیں سب کی الگ الگ انجمنیں ہیں لیکن مسلمانوں نے اس فضول کام کو سیرے سے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے اخبارات اور رسالے جو یہاں سے نکلتے ہیں ان میں البشیر، بیروت، تقدم، ثمرات الفنون، الصبح المنیر، الصفا، لسان الحال، المصباح، الہدیہ، النشرت الاسبوعیہ، حدیقت الاخبار زیادہ مشہور ہیں ان میں بیروت اور ثمرات الفنون کے سوا اور تمام اخباروں کے مالک اور ایڈیٹر عیسائی ہیں چونکہ مطبع کو یہاں آزادی نہیں اس لیے ان اخبارات میں معمولی خبروں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا البتہ علمی رسالے بڑی آب و تاب سے نکلتے ہیں اور خصوصاً الصفا اور المقتطف تو اس شان کے پرچے تھے کہ یوروپ کے میکزینوں کی برابری کرتے تھے افسوس ہے کہ الصفا بند ہو گیا اور المقتطف نے اپنا مقام بدل دیا یعنی اب قاہرہ سے نکلتا ہے رصد خانہ یہاں ایک مختصر سا رصد خانہ بھی ہے جس کو پروفیسر فانڈیک امریکانی نے سن 1864 عیسوی میں قائم کیا تھا اس میں رصد کے متعلق اکثر ضروری آلات موجود ہیں ہر روز جو امور رصد سے معلوم ہوتے ہیں اس کی اطلاع بذریع تار کے قسطنطنیہ بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے یوروپ وغیرہ میں شائع ہوتی ہے اس کا احتمام اب مسٹر رابرٹ کے ہاتھ میں ہے جو مدرسہ امریکانیہ میں ریاضیات کا پروفیسر ہے موسیقی